جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر آسیم حمد صدیقی فرام رولپنڈی پاکستان ناظرین اس سے پہلے بھی ہماری آپ کا فیل ویڈیو دیکھ چکے جس میں ہم نے مختلف امراض میں اپنی فارمولیشن آپ کے سامنے شیئر کی اور وہ ساری فارمولیشن جو مارکیٹ میں ہم نے مورن میڈیسن نانچ کی تھی اسی میں سے ہماری ایک پروڈٹ ہے ہیل فورٹ ہیل فورٹ ہماری جو استعمال ہوتی تھی یہ مارکیٹ میں گافی اس کی ڈیمانڈ رہی ہے ہیل فورٹ کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور ابھی بھی پیشن ہم سے وہ مانتے ہیں یہ پھٹیوی ایڈیاں جیسے ہیل جو ہے ایڈی پھٹیوی ایڈیوں کے لیے بہت زبردست نسخہ مجرب نسخہ ہے اور ایسی ہیل کے جس میں زخم بن گئے پھٹنے کے ساتھ اس میں زخم بھی بن گئے خون بھی آتا ہے ایسے اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمولیشن ہے وہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے وہ آپ گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان فارمولہ ہے اس کو آپ نوٹ فرما لیں اور جو ہمیپیتھک ڈاکٹر ہیں جو نئی ڈاکٹر سے ہیں اپنا کلینک بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اس کو نوٹ فرما لیں اور یہ بڑا مجرب نسخہ ہے اور یہ ہم نے مارکیٹ میں لانچ کری تھی اور اس آلنڈولا اس کے بہت اچھی ریلٹس ملے اس میں سب سے پہلے اس کو جو دوائی میں ہم نے تیار کرنا ہے وہ ویزلین میں تیار کرنا ہے ویزلین کے اندر یہ ساری دوائی ڈال لیں ہم نے ایک پاو ویزلین لے لیں ایک پاو ویزلین لے لیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں جب وہ گرم ہو کے جب وہ پگل دے گی تو جب وہ تھنڈی ہونے کے قریب ہو جائے تو یہ تین دوائی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں یہ تینوں دوائی ہیں اس کے اندر ڈال دینی ہے تو وہ کون کونسی دوائی ہیں سب سے پہلے کیلنڈولا کیو یہ کیلنڈولا کیو زخموں کے لئے اتنی سبردست دوائی ہے کہ کوئی بھی زخم کیسا بھی زخم کیوں نہ ہو اس پہ یہ اگر ڈریکٹ دوائی بھی لگائی جائے تو الحمدللہ ایک دو دن کے اندر اندر زخم ختم ہوئی ہے تو یہ کیلنڈولا کیو پہلی دوائی اور دوسری دوائی کا نام ہے اچینیشیا یہ بھی کیو میں اور تیسری دوائی ہے گری فائٹس کیو یہ تین دوائی ہیں نوٹ فرمالیں اب ان کی مقدار کیتنے دینی ہے ایک پہو ویسلین میں کیلنڈولا جو ہے وہ کیو جو ہے وہ ٹونٹی ایمیلو اور اچینیشیا ٹین ایمیلو اور گری فائٹس بھی ٹین ایمیلو یہ تینوں کو مکس کر لیں یہ تینوں اس میں ایک پہو ویسلین کو جب آپ گرم کریں گے جب وہ تھوڑی سی پگل جئے گی تو بہت زیادہ گرم میں نہیں ڈالنی ہے جب وہ نیم گرم ہو جائے جملے کے قریب ہو جائے تو اس میں یہ ڈالگیں مکس کر لیں مکس کر کے پھر اس کو کسی ڈبیوں میں تین چاہ پانچ چاہ آٹھ دس ڈبیاں ہو چھوٹی اس میں اس کو ڈالگیں چھوڑ دیں جب یہ اس میں جم جائے گی اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں آپ کی ہیل پھٹی ہوئی ہے اور زخم بنے ہوئے ہیں اور جیسا بھی ہے یا کوئی چھوڑ بھی لگ جاتی ہے کوئی خون آ رہا ہے کہیں پہ کسی بھی جگہ زخم پہ اس کو لگا سکتے ہیں یہ بطور مرہم بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی چھوڑ لگ گئی کہوں پہ چھوڑ لگ گئی کہیں جگہ بازو پہ چھوڑ لگ گئی ہاتھ پہ چھوڑ لگ گئی اس کو وہاں بھی لگا جا سکتا ہے یہ مرہم کی طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ہمارے پاس یہ بہت مجرب فارمولہ ہے انشاءاللہ استعمال کریں گے اور بہت اچھے رجل ملیں گے اس کے علاوہ ہماری جو اور ویڈیو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی آپ سے یہ درخواستی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ دیکھا گیا کہ ویڈیوز کو تو لوگ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں لیکن سبسکرائب جو ہے وہ بہت کم لوگ کر رہے ہیں تو ویڈیو تو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ آپ کے لئے اتنے بڑے اتنے اچھے مجرب فارمولے لے کے آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ ہو اجازت جاتو اللہ حافظ موسیقا